وہ سکوت و خامشی و کوسار ہولانک اندروں اس کا تھا پرسوس اور بیروں چاک چاک سو جبل تھے خافتین و یل درم جیسے وہاں آگ تھی ان کے شکم میں اور دہن پر تھا دھواں اس کے اندر سے کبھی اکتا نہیں سبزہ کوئی اور تائر بھی فضاؤں میں نہیں اڑتا کوئی ابر پارے اس کے بے نم اور ہوائیں تندو تیز وہ زمین مردہ سے اس کے تھی مسروفے ستیز وہ خاموشی اور وہ کوسار یعنی پہاڑی سلسلہ بھیانک تھا اس چاند کا اندر تو پرسوس تھا لیکن اس کا ظاہر چاک چاک تھا یعنی پھٹا پھٹا سا تھا وہاں خافتین و یل درم نام کے سیکڑو آتش فشاں پہاڑ تھے جن کے دہانوں پر تو دھواں تھا لیکن ان کے پیٹ میں آگ تھی آتش فشاں پہاڑ کے حوالے سے ایسا کہا ہے اس کے اندر سے سبزے نے سر نہ نکالا تھا اور اس کی فضا میں کوئی پرندہ مہبے پرواز نہ تھا یعنی ایسی فضا تھی جہاں نہ سبزہ تھا اور نہ کوئی پرندہ ہی نظر آ رہا تھا وہاں کے بادلوں میں نمی نہ تھی اور ہوائیں تند و تیز تھی یہ بادل اور ہوائیں اس کی مردل زمین سے بڑھ سرر پیکار تھی